السلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس فیصل خالد ٹین فیزیکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹین فیزیکس کا چپٹر نمبر ٹین ہم نے سٹارٹ کیا ہوگا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لانگ کسٹن کے پوائنٹ آف یو سے ویری ویری امپورٹنٹ ہے کہ سیمپل پینڈولم کی موشن کو آپ نے پروف کر کے دکھانا ہے کہ اس کی موشن سیمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے چھیک ہے شو دیٹھا باب اٹیش ٹو دا سپرنگ اس سیمپل ہارمونک موشن چھیک ہے کہ جو باب سٹرنگ کے ساتھ اٹیش کیا جاتا ہے اس کی بھی جو موشن ہے یعنی کہ سیمپل پینڈولم جو ہے اس کی بھی جو موشن ہے وہ بھی سیمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیمپل ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ سیمپل ہارمونک موشن اکر سیمپل ہارمونک موشن تب اکر ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب کسی بھی باڈی کے اوپر جب نیٹ فورس ایک کرے اور اس باڈی کے اندر ڈسپلیسمنٹ پر اڈیوسٹ ہو تو نیٹ فورس اور ڈسپلیسمنٹ جب ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہو یعنی کہ اس باڈی کے اوپر جتنی آپ فورس لگائیں اتنا ہی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کور ہو نیٹ فورس اور ڈسپلیسمنٹ ایک دوسرے کے directly proportional ہو اور وہ ہمیشہ body directed ہو mean position کی طرف تو ہم کہیں گے کہ اس body کی motion simple harmonic motion ہے چھیک ہے اب next ہم بات کریں گے اس کی mathematical form کے حوالے سے کہ simple harmonic motion کی definition میں ہم نے دیکھا کہ جو net force کسی body پہ ایک کرتی ہے وہ displacement کے directly proportional ہوتی ہے یعنی کہ f net is directly proportional to x اب newton second law کے مطابق جب بھی کسی body کے اوپر net force ایک کرتی ہے تو وہ اس body کے اندر acceleration produce کرے گی تو f is equal to ma کے مطابق a b displacement کے directly proportional ہوگا next definition ہوگی restoring force کی restoring force ایسی force ہوگی جب آپ body کو force لگا کے mean position سے extreme position کی طرف لے کے جائیں گے تو ایک force اسے دوبارہ mean position کی طرف لے کے آئے گی تو اس force کو ہم نام دیں گے restoring force کا restoring force always pushes اور pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position ٹھیک ہے جو mean position کی طرف body کو force لے کے آتی ہے وہ force ہوتی ہے restoring force اور simple pendulum کے case کے اندر آپ کے پاس جو restoring force ہوگی وہ یہ force ہوگی جو body کو mean position کی طرف لے کے آئے گی یہ force وہ ہوگی mg sine theta ٹھیک ہے یہ mg sine theta وہ force ہوگی جو body کو دوبارہ mean position کی طرف لے کے آئے گی یہ اب ہم ڈائیگرام سے دیکھیں گے کہ کیسے یہ force body کو mean position کی طرف لے کے آتی ہے آگے ہے ہکسلا ہکسلا یہ ہے کہ strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to stress within elastic limit جب بھی کسی body کے اوپر stress applied کی جائے تو اس کے اندر strain produced ہوگا یعنی کہ اس کی length change ہوگی اس کی shape change ہوگی یا اس کا volume change ہوگا تو جو strain produced ہوا ہے ان چیزوں سے وہ جو stress supply کیا گیا ہے اس stress کے strain directly proportional ہے یعنی کہ stress is directly proportional to strain ٹھیک ہے stress ہمارا یہاں پہ ہے force جو کہ ہے net force ٹھیک ہے اور جو strain ہے وہ ہے displacement x اس کے بعد ہے condition simple harmonic motion کی کہ simple harmonic motion کی conditions کون کون سی ہوتی ہیں ایسی body جو simple harmonic motion perform کریں اس کے لیے کیا کیا condition ضروری ہوتی ہیں frictionless surface ہونی چاہیے یعنی کہ body جس surface کے اوپر placed کی جائے وہ frictionless ہونی چاہیے body کے اندر inertia موجود ہونا چاہیے body کے اندر restoring force ہونی چاہیے اور وہ ہکسلا بھی obey کرتی ہو اب ہمارا main topic کہ simple pindolum جو ہے کیا واقعی وہ simple harmonic motion perform کرتا ہے یا نہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے simple pindolum کی definition کے حوالے سے simple pindolum consists of a bob of mass m ایک چھوٹے bob کے اوپر consist کرتا ہے مجتمیل ہوتا ہے جس کا mass m ہوتا ہے suspended by a light string of length l ایک ہلکی رسی کے ساتھ وہ بندہ ہوتا ہے جس کی length l ہوتی ہے if we neglect the mass m of the bob and air friction the motion of the bob is simple harmonic motion اگر ہم bob کا mass جو ہے اسے neglect کر دیں اور جو air friction ہے motion کے اندر جو رکاوٹی force ہوگی اسے آپ neglect کر دیں تو جو pindolum کی motion ہوگی جو bob کی motion ہوگی وہ simple harmonic motion ہوگی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کیا کیا ایک rigid sport consider کی ٹھیک ہے اور اس کا ایک end آپ نے attach کر دیا رسی کی مدد سے bob کے ساتھ یعنی کہ bob کو آپ نے رسی کی مدد سے attach کر دیا rigid support کے ساتھ ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ نے یہاں پہ اسے attach کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ bob کے اوپر جس کا mass m ہے اس کے اوپر دو طرح کی forces ایک اپڑ فورس ایک کر رہی ہے ایک downward force ایک کر رہی ہے ٹھیک ہے جو bob کے اوپر downward force ایک کر رہی ہے وہ bob کا weight ہے ٹھیک ہے یعنی کہ w is equal to mg جبکہ جو اس کے اوپر upward force ایک کر رہی ہے bob کے اوپر وہ tension کی force ہے جو کہ string کے along اس کے اوپر لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو tension کی force ہے اس کی definition یہ ہوگی the force that acts along the string یا the force that acts in the upper direction is called tension ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کی دونوں جو یہ forces ہیں جو mean position کے اوپر مجود ہے body ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ act کر رہی ہے یعنی کہ mass m والی body کے اوپر یہ دونوں forces act کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب جتنی force یہ اوپر کی طرف لگ رہی ہے tension کی force اترہی opposite force لگ رہی ہے weight سے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں forces کی جو magnitude ہے وہ mean position کے اوپر برابر ہے لیکن ان دونوں forces کی direction opposite ہے tension upward direction میں act کر رہی ہے جبکہ weight of the bob جو ہے وہ downward direction میں ہے تو یہ دونوں forces ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گی جس کی وجہ سے net force جو mean position پہ ہوگی یا equilibrium position پہ وہ zero ہوگی اب اگر mean position کے اوپر net force zero ہے تو mean position کے اوپر body کا جو displacement ہے وہ بھی zero ہوگا body کوئی بھی displacement covered نہیں کرے گی ٹھیک ہے اب آپ اس body کے اوپر force لگائیں اور اسے mean position سے لے کے جائیں extreme position a تک ٹھیک ہے یعنی کہ body کو o position سے extreme position a تک آپ لے گئے ہیں جیسے ہی body extreme position پہ گئی آپ نے force لگائی body کے اندر تو force جو ہے body کے اندر وہ جو displacement اس نے cover کیا ہے mean position سے extreme position پہ جانے میں وہ force اس body کے displacement get directly proportional ہے according to hooksela hooksela کے مطابق جتنی اس body کے اوپر آپ نے force لگائی ہے اور اس نے جتنا displacement cover کیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے directly proportional ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب body آئے گی تو یہاں پہ body کی جو ایک property ہے وہ ہے inertia ٹھیک ہے یہ extreme position کے اوپر آگئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی body کے اوپر جو downward force ہوگی وہ اس کا weight ہوگا ٹھیک ہے اب جو اس کا weight ہے mg وہ یہاں پہ دو حصوں میں آپ نے divide کر دینا ہے body کے weight کو آپ نے یہاں پہ resolve کر دینا ہے یعنی کہ mg کو آپ نے resolve کر دینا ہے دو حصوں کے اندر جیسے ہی آپ body کے weight کو دو حصوں کے اندر resolve کر دیں گے یعنی کہ یہ vector تھا اور vector کو آپ نے resolve کر دیا دو parts کے اندر vector کو جیسے ہی دو parts میں resolve کریں گے تو اس کے دو components آ جائیں گے ایک component ہوگا x-axis پہ اور دوسرا component ہوگا y-axis پہ جو x-axis پہ component آتا ہے اسے کہتے ہیں آپ cos theta وہ ہوگا mg cos theta کیونکہ weight mg کو resolve کیا تو mg کے دو component آئیں گے x-axis پہ ہوگا mg cos theta اور y-axis پہ ہوگا mg sin theta اب mg cos theta جو ہے وہ یہ دیچے downward direction میں act کر رہا یعنی کہ یہ component force کا جو downward direction میں act کر رہا ٹھیک ہے جبکہ اوپر جو ہے body کے اوپر جو body آپ نے اوپر attach کیا ہے rigid support سے اس کے اوپر act کر رہی ہے tension کی force ٹھیک ہے یہ بھی دونوں forces magnitude میں برابر ہیں لیکن direction میں opposite ہیں اسی وجہ سے یہ دونوں forces ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گی ٹھیک ہے extreme position کے اوپر یہ دونوں forces ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گی صرف اور صرف ایک force کا component رہ جائے گا اور وہ component ہوگا mg sin theta اب یہ mg sin theta وہ force ہے جس کی وجہ سے body دوبارہ mean position کی طرف آئے گی یعنی کہ یہ restoring force ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہاں پہ body کے اوپر restoring force ہے وہ mg sin theta ہوگی یعنی کہ یہ وہ force کا component ہوگا جو body کو دوبارہ mean position کی طرف لے کے آئے گا ٹھیک ہے اور یہ force کا component basically ہوگا restoring force ٹھیک ہے اب body دوبارہ A سے O position کی طرف آگئی جیسے ہی body دوبارہ A سے O position کی طرف آئی تو due to inertia ٹھیک ہے اب یہاں پہ body کی جو مطلب motion ہے وہ یہاں stop نہیں ہوگی وہ پھر سے O سے B position کی طرف جائے گی یہ بالکل ویسے ہے جیسے کہ آپ dragon والا جھولا دیکھتے ہیں وہ بھی ایک fixed point کے across جب اس کو force apply کی جائے electrical supply سے تو وہ mean سے extreme جاتا ہے پھر extreme سے دوسری extreme یعنی کہ extreme سے mean آتے ہوئے پھر دوبارہ extreme پہ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر واپس آتا ہے پھر mean پہ آتا پھر دوبارہ extreme جب دوبارہ وہ یہاں پہ آیا تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ body کی velocity ہے اور displacement اس نے cover کیا ہے اس کے مطابق potential energy اور kinetic energy کیسے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب body mean position کے اوپر تھی تو mean position کے اوپر body velocity maximum ہے body velocity associate ہوتی kinetic energy کے ساتھ half mv یعنی کہ body velocity maximum ہے تو body kinetic energy mean position پہ maximum ہوگی جبکہ اگر ہم potential energy کی بات کریں تو mean position کے اوپر body جو force ہے وہ zero ہوتی ہے اگر net force zero ہے تو body کوئی displacement cover نہیں کرتی اسی وجہ body potential energy mean position پہ zero ہوگی اگر ہم بات کریں extreme position سے جب body کو force لگا کے آپ new position پہ لے گئے جو کی extreme position اب اس position کے اوپر body کے اندر velocity تھی جیسے جیسے آپ اس کو mean position سے دور کرتے گئے اس کی velocity کم سے کم ہونا start ہوگئی اور جب maximum hide پہ لے گئے یعنی extreme position پہ لے گئے وہاں body کی جو velocity ہے وہ totally zero ہوگئی یعنی کہ body extreme position کے اوپر kinetic energy zero ہوگئی اب یہاں سے body چلی تھی یہاں displacement zero تھا اور یہاں پہ جا کے وہ رکھی تو یہاں پہ اس کی position یا اس کے displacement کے لحاظ سے جو انرزی آئے گی وہ ہوگی potential انرزی تیرے اثر اے position سے اوپے آئے گی تو انرزی کی وجہ سے اوپے بھی سٹی نہیں کر سکے گی دوبارہ بی position کی طرف آئے گی تو یہ او کے اکراؤس اپنی two and four motion continue رکھے گی یہ two and four motion کر رہی ہے یعنی کہ simple harmonic motion perform کر رہی ہے اب simple harmonic motion کی conditions دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر بھی simple harmonic motion کی conditions fulfill ہوتی ہیں یا نہیں سب سے پہلی condition کے body جس surface پہ consider کیا وہ frictionless ہو ہم نے جو body کو rigid supported کے ساتھ attach کیا یہ frictionless ہے اس میں کوئی بھی رگڑ یا رکاوٹ کی force ایکٹ نہیں باڈی کے اندر انرشی ہے اب بھی آپ کو بتایا کہ انرشی کی وجہ سے body o سے a پھر a سے o اور پھر o سے b easily to and from move کرتی force لگائی تھی اور وہ mean position سے extreme position پہ گئی تھی تو جتنی force لگائی تھی اتنا اس نے displacement cover گیا تھا یعنی net force displacement دونوں ایک دوسرے کے directly proposal ہیں تو یہ بات بھی ظاہر کر رہی ہے کہ body کے اندر hook سلا کی condition بھی fulfill ہو رہی ہے اب body جو two and four move کر رہی ہے اس mean position یا equilibrium position تو اس کے لیے وہ ایک specific time لے گی اور اسے کہتے ہیں آپ time period ٹھیک ہے simple pendulum کا time period ہے وہ بسیقل یہ ہوگا کہ جب body mean position سے extreme پہ گئی اور دوبارہ یہ پیچھے آتے mean سے پھر جب extreme پہ آئی تو پورا کا پورا اس نے ایک چکر جیسے complete کیا اس چکر کے لیے جو اس نے time required کیا اسے کہتے ہیں time period اور time period کا فارمولا اس case کے اندر ہوتا ہے capital t is equal to two pi two pi pi root l over g یعنی کہ جو pendulum time time period ہے وہ length of the pendulum کے اوپر depend کرتا ہے two pi بھی یہاں پہ constant ہے g کی value بھی یہاں پہ constant ہے تو pendulum کا time period ہے وہ just depend کرتا length of the pendulum پہ وہ amplitude سے independent ہے اور mass of the bob پہلے بھی ہم نے بات کی تھی mass of the bob time period of the pendulum depend کرتا ہے اور یہ اس کے directly proportion ہے یعنی جتنی pendulum کی length زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ time لے گا ایک revolution یا ایک چکر مکمل کرنے کے اندر time period اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں اگر آپ بات کنزرویشن آف انرڈی کے حوالے سے یہاں پہ بھی بیلکل ویسے کا ویسے ہو رہا ہے انرڈی کنزروڈ ہو رہی ہے یعنی کہ کائنیٹک انرڈی مین پوزیشن کے اوپر دیکھیں میکسیمم ہے اور پوٹینشل زیرو ہے جبکہ ایکسٹریم پوزیشن اے بی کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کائنیٹک زیرو اور پوٹینشل میکسیم ہے یعنی انرڈی ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو رہی ہے جبکہ توٹل انرڈی جو سسٹم کیا ہے وہ کنزروڈ رہ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس ٹاپک موشن آف سیمپل پنڈولم جو ہے وہ بھی سیمپل ہارمونک موشن ہے ٹھیک ہے اس کی جو آپ نے ڈائیگرام ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مائن میں رکھنا ہے باقی جتنے آپ کو اپنی پوٹن یہاں پر پوائنٹس بتائیں ہیں اس کو بھی آپ نے مائن میں رکھنا ہے باقی آپ نے سیمپل پنڈولم کی ڈیفینیشن ہے وہ شارٹ پوٹن کے پوائنٹ آ ڈیو سے پوچھ جا سکتی ہے اس کو بھی آپ نے مائن میں رکھنا ہے thank you